بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے انڈے آلو کا سالن جو کہ شاہی سٹائل کے اندر لے کر آ چکا ہوں یعنی کہ ایک منفرد طریقہ اس طریقے سے آپ انڈے آلو کا سالن بنائے بہت سے برست بنے گا اور چند ہی منٹوں میں میں آپ کو یہ ریسپ بھی دوں گا تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو یہ کیسے ٹیسٹل بنے گا چلے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی شورٹ ویڈیو ہونے والی ہے اپنے ہر ایک ٹپس کو دھیان سے نوٹ کر لینا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لی تھوڑا بہت اس میں آئل شامل کر دیا اور ایک چوپ کٹا ہوا بڑا والا پیاس اس کو ایڈ کر دیا اس کو لائٹ برون کر لیں گے پیاس ہمارا لائٹ برون ہو چکا ہے میں نے اس کے انر ایڈ کر دیا ہے ایک ٹیمارٹر برے عدد کا چوپ کیا ہوا موٹا موٹا ہاف ٹیبلہ سون نمک ہاف ٹیبلہ سون پسا ہوا ہرادنیا پاورڈر ہاف ٹیبلہ سون پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبلہ سون سابوززیرا اب آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ایک سے ڈیڑھ منٹ بھون لینا ہے تاکہ ہماری ٹیمارٹر اچھے طریقے سے گل جائیں اور ساتھی ہمارا مسالہ بھی اچھا سا بن جائیں یہ دیکھیں دو منٹ ہوئے اور ہماری ٹیمارٹر جو اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں دو درمیانہ عدد کے آلو جس کو اس طرح شیپ میں کٹ لیا تھا آپ کی مرضی یہ اس سے بڑا رکھنا چاہیں یا اس سے چھوٹا رکھنا چاہیں جیسی آپ کی مرضی ہے اس طرح آلو کٹ کے آپ ایڈ کر دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے چار سے پانچ منٹ تھوڑا تھوڑا پانی دال کے اچھے طریقے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسن تک گل جائیں اگر پانی خوشک ہو تو بنظر آئے تو ون ٹیبلو سن پانی شامل کر کے پھر آپ نے اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کرنی ہے پھر پانی ختم ہو جائے پھر آپ نے تھوڑا بہت پانی دال کے ون سے ٹو ٹیبلو سن پانی دال کے پھر آپ نے اچھے طریقے سے ان کی بھنائی کرنی ہے ہم نے آلو کو بھنائی کر کے گل آنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں بہت ہی زبردست سا فلیور بھی آ جائے گا ہمارے آلو میں اور بہت ہی سپیشل ہمارا جو ہے یہ شاہی انڈے آلو کا سالن مند کے ریڈی ہوگا ویسے تو عموماً پانی دال کے آلو کو گلائے جاتا ہے لیکن یہاں ہم نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا یہ دیکھیں چھے سے سات منٹ لگے اور ہمارے آلو جو ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسن تک گل چکے میں نے اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کری تھی پانی دال کے تھوڑا تھوڑا مسالی کے ساتھ اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے سوکی میتھی اور ساتھی آدھی پیالی دہی مکس کریں اور اس کے بعد میں نے آپا تھوڑا بہت ہرہ دھنیا ایٹ کر دیا اور چار سے پانچ ثابوت ہری مرچے ایٹ کر دی مکس کرنا ہے اور اس کی ایک سے دیر میٹ بھنائی کر لینی ہے ایک سے دیر میٹ ہو چکے ہیں اب میں نے یہاں پر کیا کیا ہے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ رکھتے ہیں وائل ہوئے وے انڈے میں نے ایٹ کر دی ہے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور دو سے تین میٹ آپ نے اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے دو سے تین میٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے انڈوں پر بہت زبدست سا ایک ٹیکچر آ چکا ہے فرائن ہونے کا اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہا ہوں ایک گلاس پانی پانی ایٹ کر کے مکس کرنا ہے اور اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے تقریباً چار سے پانچ مینٹ ٹکے لئے تاکہ ہمارے آلو جو اس میں کسر باقی تھی وہ اچھے طریقے سے ہمارے آلو گل جائیں چار سے پانچ مینٹ لگے اور ہمارا بہت ہی سپیشل زبردست شاہی انڈے آلو کا سالن مند کے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں آکے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا بہت اس میں ہرادنی ایٹ کر دیں مکس کریں اور یہاں پر چولے کو بند کر دیں اور یہ ہمارا مزیدار سا شاہی انڈے آلو کا سالن مند کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی زبردست بنتا ہے آپ اس کے لک کو دیکھیں کتنا ہی زبردست لگ رہا ہے اور اس کو سرف کریں گھی والی چپاتی یا نان کے ساتھ اس کو کھائیں یہ دیکھیں اس کی گریوی آپ اس کو انڈے آلو گریوی بھی کہہ سکتے ہیں انڈے آلو کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ اس کا نام رکھنا چاہیں یہ اتنا سابدست بنتا ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے پر اس سالن کو بنایا تو امید ہے یہ چکند کو مات دے دے گا یعنی اتنا ہی زبردست بند کے ریڈی ہوتا ہے کہ آپ چکند کے بجائے گھر میں یہ بنایا کریں گے یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ویڈیو میں نے شاٹ کیے تو اس لیے ہم اس کو نکال کے نہیں دکھا رہا سرف کر کر کڑاہی میں ہی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا لک بہت پیاری اس وقت خوشبو آ رہی ہے اس کی گریوی دیں گے کتنی زبردست لگ رہی ہے امید ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو بلے اس ویڈیو کو لائک دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں